یہ ہے کہ ہم نے نیکسس کا بنیاد دوہزار چودہ میں رکھا جس میں ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے اس میں منظور بلو صاحب اویس یہاں سر بیٹھے ہوئے عبداللہ اشفاق جو آج جو ہے وہ ایکو ساؤنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ فیاز آیاز اور اس کے ساتھ ہماری جو ملوک کافی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم تھی ہمارا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے علاقے میں کوالٹی ایڈیکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کام کریں تو سلسلہ چلتا رہا دوہزار اٹھارہ تک ہم نے اپنے طور پر جو ہے وہ کافی سسٹم کو امپروو کیا لیکن ایک مصیبت آئی جس کو جو ہے وہ کرونا وائرس اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئے اس کے بعد پھر آہستہ 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 ہم نے جا کے جو ہے وہ کچھ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور اس دوران ہم جتنا بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا احسان مانے اور ان کی مہربانی مانے کم ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ اس کرائیسز وارے دور میں کھڑے رہے اور آج تک ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں ابھی اس وقت الحمدللہ ملہب نیکسز کو ہم نے جو ہے وہ کالج بھی ریجسٹرٹ کروا لیا ہے اور اس سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ کالج کی ایڈمیشنز جو ہے جس میں پانچ ہمارے پاس میجرز ہیں جس میں کومرس ہے آرٹس ہے کمپیٹر سائنسز ہے پری انجینئرنگ ہے اور پری میڈیکل ہے جو کہ ہم داخلہ انشاءاللہ شروع کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے پورے سسٹم کو جو ہے ہم کمپیٹر بیزد جو ہے وہ لے کر کے آئے گئے ہیں ملہب پورا پورا سسٹم ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے ڈپلائے کر دیا ہے سوفٹوئر کے اوپر اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ہمارا جو پلین ہے وہ یہ ایک ہم ایک ایسی اپلیکشن بنائیں گے جس سے جو ہے وہ پیرنس کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور ساتھی ساتھ ہمارا جو سسٹم ہوگا وہ بھی فولی اور اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے پہلے میڈیکل کی فیسلٹیز ہم بچوں کو دیتے تھے وہ ہم نے بیچ میں جو ہے بریک کر دی تھی تو اب ہم انشاءاللہ بچوں کا جو میڈیکل چیک اپ ہے اس کے اوپر بھی خاص توجہ دیں گے اور دوسرا جو میڈیٹیشن کا جو ملہب پروہ پروسز ہے یا یوگا کا وہ وہ بھی ہم انشاءاللہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں ہم نے تین سوسائٹیز بنائی ہوئی ہے جس میں ایک سوسائٹی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے سائنٹیفک سوسائٹی اور سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھری ایڈیٹس مووی یقیناً دیکھی ہوگی تو اس تھری ایڈیٹس مووی میں ایک آخری سین ہے وہ ہے فونسو بانگڑو کا تو فونسو بانگڑو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا اسکول بناتے ہیں جہاں پر بچوں کو سائنس ان ٹکنالوجی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کمپیوٹر کے مختلف پروگرامز بنا رہے ہوتے ہیں ڈرونز بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ہم جو ہے وہ سوسائیٹی اسٹبلش کر رہے ہیں جس میں ہم نے بچوں کی سیلیکشن جو ہے وہ کر دی ہے اور ٹیچرز کو بھی اسائن کر دیا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم سائنس ایگزیبیشنز بھی ہم لگائیں گے اور ابھی ہم نے ایک تو اسکول میں بھی لگائی تھی اور دوسرا جو ہے وہ آل پاکستان پرائیوٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کی طرف سے جس میں سر ارشاد صاحب جو ہے وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے اس نے ایک سائنس ایگزیبیشن لگائی تھی اس میں ہم نے پارکسپیٹ کیا تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا قائم رہے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ ہم آج کے دور کے حساب سے جو آرٹیفیشن انٹیلیجنز کا دور ہے جو انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے جو سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا دور ہے اس میں بچے ہمارے جو ہے وہ آگے جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے تقویہ پریزگاری دنیا کی کامیابی کے لیے انگریزی سمپل تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ایک انگلیش لینگویس سوسائیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ انشاءاللہ اپنا جو ہے وہ کام کرے گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے جو ہے وہ آرٹس ان اسکورٹس کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ مزید انکلوٹ کریں گے یہ پروگرام بنیادی طور پر جو ہے وہ بچوں کا پروگرام ہے ہم بڑے آتے ہیں ان کے حسلہ افضائی کرنے کے لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے تو ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہم آتے ہیں لیکن اصل میں یہ پروگرام جو ہے وہ بچوں کا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے ہمارے کافی قابل احترام میمانانگرامی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں تو ان میں سے چند جو ہمارے قابل احترام میمانانگرامی ہیں ان کو میں جو ہے وہ اسٹیج پر مدعو کروں گا اور ان سے یہی ریکویس کروں گا کہ تھوڑا سا بچوں کی حسلہ افضائی کے لیے یا ہماری تیچرز کی حسلہ افضائی کے لیے چند اپنے قیمتی الفاظ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حسلہ افضائی ہو تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ محترم جناب عبدالحکیم بلو صاحب عبدالحکیم بلو صاحب کا کافی بڑا پروفائل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی ہے اس وقت یہ ایمینے ہیں تو تھرٹی سیون اینے سے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں